اسلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیاں پر آج میں آپ کو بازو کی سائیڈ فٹنگ میں ایک پلیکٹ بنانا سکھاؤں گی جس کے اوپر ٹک ٹک بٹن اٹیچ ہوتا ہے اور جب کبھی ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا ہم ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو بٹن کھولنے کے بعد سلیوز کو ہم آسانی سے اوپر چڑھا سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو اپنی پوزیشن پر لاکر ٹک ٹک بٹن سے سے بند کر سکتے ہیں ویسے بھی سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو یہ سلیوز کافی فائدہ مند ہوں گی سب سے پہلے میں اس کا باٹم یہاں پر ہم کر دوں گی سلیوز کے باٹم کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد اسے میں نے ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے اب شرٹ کے آم ہول کی میجرمنٹ کے حساب سے جتنی میجرمنٹ یہاں پر سلیوز کے آم ہول کی آئی ہے اس کے علاوہ جتنا ایکسٹرا کپڑا بچتا ہے اس پر میں نے مارک لگا لینا ہے اور سلیوز کے باٹم پر جتنی مجھے کلائی کے حساب سے گلائی جاہیے وہ میں نے میجر کر لینی ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ ایک انچ کپڑا ایکسٹرا بچے اب اس کوروزکیل کی حل سے ان دونوں پوائنٹس کو ملا دوں گی اس درہاں سے فٹنگ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بائسپ کے پاس اس لیوز ڈھلکتی نہیں ہے اور اچھی شیب آتی ہے اب یہاں پہ جو باٹم پر میں نے مارک کھیا تھا اس پر اوپر کی طرف ساڑھے تین انچ پر ایک مارک کروں گی اور آرم ہول سے سلائی کرتی ہوئی اس پوائنٹ تک جاؤں گی اور واپس سلائی کر کر اوپر کی طرف لے کر آؤں گی یہاں پہ ساڑھے تین انچ کی سلٹ اوپن رہے گی یہاں پر میں نے فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے اور یہاں سے یہ سلٹ اوپن ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ سلیف کا فرنٹ آرم ہول بیک آرم ہول کی جو شیپ ہے اس کے اکورڈنگ ہمیں بیک آرم ہول کی شیپ کو پہلے فنش کرنا ہے اب بیک آرم ہول کی شیپ جس طرف ہے اس طرف میں نے بازو کو پڑٹ لیا ہے اور یہ سلٹ پوائنٹ ٹو انچز پہلے اندر کی طرف فولڈ کرنی ہے پھر پوائنٹ ٹو انچز مزید ایک دفعہ اور فولڈ کرنی ہے اور اسے اس طریقے سے رکھ کر کہ ہاف انچ کا مارجن میرے پاس ایکسٹرا موجود ہو اس کو میں نے سٹیچ کر لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اب جہاں پہ یہ سلٹ تھی اس سے ایک انچ اوپر کی طرف یہ سلائی جائے گی اس کو اس طریقے سے سٹیچ کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا اس میں جھولنا ہو کیونکہ سلیف یہاں سے تھوڑی ترچھی کٹی ہوئی ہے اور جب اسے وائنڈ اپ کریں گے تو اسے پکا کر کے وائنڈ اپ کرنا ہے سلیف کے فرنٹ آرم ہول کو اوپر کی طرف پوزیشن دے کے سلیف کو میں نے پلیس کیا ہے بیک کا حصہ میں نے یہاں پہ سٹیچ کر دیا ہے اب فرنٹ کی سلٹ کو فولڈ کرنے کے لیے جو میرے پاس پیٹنگ لائن آ رہی ہے اس پر ایک دفعہ کپڑے کو فولڈ کروں گی اور اسے مزید ایک دفعہ اور فولڈ کر دوں گی فرنٹ والی سلٹ تھوڑی چوڑی فولڈ ہوگی اور یہ سارے کا سارا ایک انچ کا مارجن اندر کور ہونا ضروری ہے اب اسے اس طریقے سے پکڑ لوں گی اور اس کے کارنر پر سلائل لگاتے ہوئے جانا ہے اور جہاں پر سلٹ اوپن ہو رہی ہے وہاں پہ L شیپ میں سٹیچ کر دینا ہے جس طریقے سے ہم چاک کو فولڈ کرتے ہیں آپ کو میں قریب سے بھی یہ دکھا دیتی ہوں اب دیکھیں یہاں پر ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ بیک کا سلٹ والا حصہ ہے وہ فرنٹ کی نزبت آدھا انچ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے جب سلائل سٹارٹ کریں گے تو بخیے کو پکا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جب بٹن اٹیچ ہوگا تو اس پر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جب ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے تب بھی اسے پکا کر کے وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں پر کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس کی یہ لک آئی ہے اب جو بڑھا ہوا حصہ ہے وہ بیک والا ہے وہ اس طریقے سے کور ہو جائے گا اب سلیٹس کو میں سیدھا کر لیتی ہوں اور اسے میں آپ کو پھلیس کر کے دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے اس کی لک آئے گی اور جب ہم اس پر بٹن اٹیچ کر دیں گے تو یہاں سے سلٹ ایسے بند ہو جائے گی اور ایزیلی ہم اسے پریشر کر سکتے ہیں اس پر ہمیں اب ٹک ٹک بٹن اٹیچ کرنا ہے اسے اٹیچ کرنے کے لیے جو نوکیلا والا حصہ ہوتا ہے ٹک ٹک بٹن کا وہ فرنٹ آرم ہول کی سائٹ پر لگے گا اور جو اس کا لک ہوتا ہے وہ بیک آرم ہول والی سائٹ پر لگے گا اس کو میں آپ کو بٹن کو سٹیچ کرنا بھی سکھا دیتی ہوں نیڈل میں میں نے دبل تھریڈ لیا ہے اور اسے یوں اندر کی طرف سے پاس کروں گی کہ نوٹ یہاں پر چھپ جائے اب یہاں پر کسی بھی ایک سراخ سے سٹارٹ کروں گی اور دو پوائنٹس کو لینے کے بعد یہاں پر سٹیچ کروں گی دھیان یہ رکھنا ہے کہ دھاگا فرنٹ کی طرف نہ دکھیں ہر دو پوائنٹ پر دو دفعہ دھاگا میں پاس کروں گی اور اگلے پوائنٹ کو کور کر لوں گی اس طریقے سے جو چار پوائنٹس ہوتے ہیں یہاں پر وہ آپس میں سٹیچ ہو جائیں گے اور بٹن مضبوطی سے اٹیچ ہو جائے گا اور بٹن کے نکلنے کے چانسز یہاں سے کم ہوں گے اور جب یہاں پر سٹیچنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو دھاگے کو نوٹس لگانے کے بعد دھاگے کو یہاں سے میں کٹ کر لوں گی اب مجھے اس کا جو لک اٹیچ کرنا ہے دوسرے سیرے کی طرف اس کے لئے بٹن کو پہلے میں ایسے ہی بند کر لوں گی اس کا دوسرا حصہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اب اس کو جتنی مجھے سلیف کی اوپننگ رکھنی ہے اس کے حصہ سیرے جسٹ کرنا ہے کہ سلیف میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ آئے اور بٹن کو یہیں سے میں نے کھول لینا ہے ایسے اور اس کو بھی ویسے ہی سٹیچ کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے سٹیچ کیا تھا ہر دو پوائنٹس کے بیچ میں دو دفعہ دھاگا کروس کروں گی پھر اگلے پوائنٹ کو کور کر لوں گی اور جب یہاں پہ سٹیچنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو دھاگا بیک کی طرف لے جا کر یہاں پر میں نوٹ لگا دوں گی اس سلیف کو میں بھی آپ کو ویئر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی فائنل لک نظر آ جائے اگر آپ کا میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز آپ کے لائک کرنے سے میری کافی حوصلہ آفزائی ہوتی ہے سبسکرائب ٹو مائی چینل ہٹ on the bell نوٹیفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی